موسیقی ہجرت و جہاد مل جماعت و سمع و طاعت و الہجرت و الجہاد فی سبیل اللہ بات بات لیں صدا اس پجمے میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی اندازہ ہوا یہ تین سو میں ایک کی عوصت نہیں ہوگا کیا بجے ہے مجھے نکل مطا چکا ہوں دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا وہ ہمیں یاد رہا انگریز کے دور میں نماز ٹھیک ہے نہیں لودہ تھا کہ نہیں حج تھا کہ نہیں لکات ٹھیک ہے نہیں کلمہ شہادت تھا کہ نہیں بہتا یاد ہے اور دین کا خلبہ تھا کہ نہیں نہیں غلبہ دین کے تقادے یاد نہیں شنی شنی بات ہے دو جو برس ایک سے ہے ہی نہیں اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کیونکہ یہ تقادے ہیں غلبہ دین کی جتوں جو ہوتے ہیں وہ تقادے ہیں بونیل اسلام و علا خمچن پہلی چھت کے پانچ سطور پہلی چھتوں ہیں پانچ سطور بھی ہیں تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی اتامت دین کی فرضیت کو آپ جانتا ہی نہیں لہٰذا جو اس کے لواز میں وہ کیسے یاد ہوئے ہیں میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریبوں میں جیسے تو میشاہ سنا بھی ہو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابوالالہ بہت عرصی نے میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کونسی کتاب میں یہ معای سے پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوا مجھے چاہیے تھی سند کہ یہ حدیث اگر ہے تو کس رابی کی روایت ہے کونسی کتاب میں ہے میں نے ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا اور میں کس سے کر سکتا تھا کہ مجھے اس حدیث کا حوانہ چاہیے وہ ابھی زندہ ہے موجود ہے مجھرگ ہے میں ان کا اترام کرتا ہوں ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس یعنی تو ذہن میں ہے نہیں نامانوس سے الفاظ ہے اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے عزیز کی سوال پیدا ہوا کہ کیوں وہ اجل ہوتے ہی نگاہش ہے جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فنومنل ہے جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے بھی آپ کسی اور خیال میں ہے آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر جائے گا یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو مکر گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت نے سلام کیا اور جواب نہیں دیا اب یہ نراض ہوتے کے لیے کیا کہ شکایت کی حضرت عبید قصر سے والے پر حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو مکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا سلام کا جواب نہیں دیا سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم دشمنی شروع سلام بڑی شئے ہے یہ تو انہوں نے ایک بڑی بات میں سوچے گو گئے حضرت عبو مکر آئے عثمان چھاں کو اپنا ہے عمر نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا کہا کہ حاشاو کللہ میں نے نہ سنانا میں نے دیکھا عمر کو گلت دی یہ کیا بجے اس لیے کہ تبک چھو اس وقت کسی اور چیز پڑھتی ہو آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا مدد آپ پڑھتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے دس طفعہ آپ نے نگاہوں نے گدری ہو آپ نے پڑھی رہا یہ معاملہ ہے چکے یہ چیز ذہنوں سے عوضل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے لہذا جو اس کے اعتقادے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا الفاظ پڑھ لیتے ہیں مدد کی طرح توجہ نہیں ہوتی یہ تقادے عقامت دین کے بالجماعت والسمر والطاعت والحجنت والجہاد جماعت لازم جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں چارانے کی ممری والی نہیں ملکہ بڑی مصبوط جماعت دسپلن جماعت سم و تاعت والی جماعت یہ ہم نے پڑھی تھی دسوی جماعت میں ایک نظم آپ نے پڑھی ہوگی چارج آف ڈا لائٹ بریگیٹ ایک لائٹ بریگیٹ رسالہ ہے اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے وہ چھے سو افراد تھے اس دستے میں ایک ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کوئی بہت بڑی غلط نہیں ہوگی یہ کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا کیوں کینن ٹو رائٹ آف ڈیم کینن ٹو لیفٹ آف ڈیم کینن ٹو لیفٹ آف ڈیم کینن بہائیڈ آف ڈالی طرف بھی توپ کھانا لگا ہوا ہے بہائی طرف بھی توپ کھانا ہے سامنے بھی توپ کھانا ہے پیچھے بھی توپ کھانا ہے اس حال میں بھی سانہ چارٹ کرے گا تو کیا ہوگا خاتمہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سامنہ نے بلندر لیکن چوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوسٹن کر سکے گے یہ حکم کیوں دیا گیا جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں ہے محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا بِالجماعتِ مَسَّمِعِ وَتَّان جماعت اور جماعت تھی کیسی سم ہوتا ہے پاری جماعت لسنے لوگے اور یہ جماعت کیا کرے گی دو کام ہجرت اور جہاد ہجرت کیا ہے آقامل تل شاہ اس نے بطن پر چھوڑ دینا ہجرت ہے حضور سے سنیے پوچھا گئے ایل ہجرت افسر و یا رسول اللہ اللہ کے رسول سب سے عالی ہجرت کونسی ہے جا جواب کیا انتہجورہ ماں کرے ہا رب مک یہ ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے حجر کے معنی تعلق ختم کر ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے ہاں اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص تین کے ظلمے کی جد و جہت میں گھر بار اہل و عیال مال و بطال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے یہ ہجرت شروع کہاں سے ہوئی دشوت لے رہے تھے آج فرص نہ کیا نہیں ہوں گا ہجرت شروع ہوگا کھوڑ سا شراب پیتا تھا آج دے کر لے کہ اب نہیں یہ شروع ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترکے تعلق اور چھوڑی کیا ہے گھر بار وطن اہل و عیال مال و بنال سب کو چھوڑ کر نکل جانا جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹرٹوں میں دھرمار کا سامان لے کر گئے تھے اہل و عیال کو لے کر گئے تھے تنہا تنہا کس لیے صرف اللہ کے دین کے غلبے ہیں جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا افضل الجہاد کیا ہے انتجاہت لفظہ کفیتہ اللہ لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی رام نے کبھی جن کی نہ جن کی خواہش رکھی نہ اس کے دل میں شہادت کی عرض ہوتی فَقَدْ مَا تَعْلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے ایمان پر نہیں زیرو لیول نہیں مائنس لیول جو کل میں نے آپ کو بکھایا لیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت نہ آئے کہ صرف اللہ کے دین کی قلبے کی جزو جہدوے جنگ کا وقت آئے اور ہماری دلدن کٹے یہ وہ عرضو ہے جو عرضو کی محمد الرسول اللہ نے لَبَدِتْ وَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّهُ يَا سُمَّهُ اُقْتَلَ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی رام قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جائے